یوکرین نے جاری کیا ہے آلخا ایم 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 تو تین تصویریں تین خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے دیکھئے ایک طرف کریمینیا میں روس نے یوکرینی پوسٹ پر اٹیک کیا اس کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں آمنے سامنے کی جنگ جہاں پر یوکرین جوان اپنی پوسٹ بجانے کی کوشش کرتے ہوئے دوسری طرف لینسٹ کامکازی ڈرون سے حملہ کر کے کہ روس نے یوکرین کی ایک ہووٹزر گن کو مٹیا میٹ کر دیا نیستنا بوت کر دیا اس کے پرخچے اڑا دیئے اور تیسری طرف ایک ویڈیو یوکرین کی طرف سے آیا ہے جہاں اس نے کہا ہے کہ آلخا ایم جو ایم ایل ایر ایس ہے وہ زیادہ اچھی ہے ہائی مارس کے مقابلے ہائی مارس جو اس کو ملی ہے وہ امریکہ سے ملی ہے اور یہ آلخا ایم سے داگے گئے ایک راکٹ کی تصویر بھی انہوں نے دکھائی ایک بڑی خبر اور آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اب زیلنسکی سے جلی ہوئی زیلنسکی کی ہماخت سے دنیا میں وشو یدھ کا خطرہ بہت بڑی خبر ہے دیکھیں اور اس خبر پر آگے بات بھی کریں گے زیلنسکی کی ہماخت سے دنیا میں وائل وار کا خطرہ بڑھ گیا ہے چوبیس گھنٹے میں دوسری بار روس کے اندر یوکرین نے بڑا حملہ کیا ہے موسکو کے بہت قریب کولومنا میں بڑا دھماکہ ہوا ہے روسی میڈیا نے ڈرون اٹیک کی آشن کا جتائی ہے کولومنا میں ہی روس کی بیلسٹرک مسائل کا کار کھانا ہے اور وہاں پر دھماکے کی آواز سنیے آپ اس ویڈیو میں تو کولومنا میں ہی روس کا بیلسٹرک مسائل کا کار کھانا ہے اور یوکرین یہاں پر کیا کر رہا ہے آپ دیکھیں اس ہماخت سے کیا وائل وار کیا خطرہ بڑھ رہا ہے یہ بڑا سوال ہے چوبیس گھنٹے میں دوسری بار روس کے اندر یوکرین نے یہ بڑا حملہ کیا ہے اور بڑی خبر اسی سے جڑی ہوئی دیکھیں یوکرین اب روس کے اندر گھس رہا ہے کیوں یہ خبر دیکھئے سمجھ میں آئے گا آپ کو بریانس کے پاس تولہ ریجن میں بھی یوکرین کا بڑا اٹیک یوکرینی مسائل سے حملے کی آشن کا بریانس جو کی باکمت کے پاس بیلگوروت کے پاس کا علاقہ ہے روس کے اندر کا علاقہ ہے وہاں پر اب یوکرینی مسائل سے حملے کی آشن کا جتائی گئی ہے روس کے اندر گھس کر لگاتار حملے کر رہا ہے یوکرین تولہ میں حملے کے بعد موسکو میں ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف ہم بریانس کی بات کر رہے ہیں بیلگوروت کے پاس کے علاقے کی اور دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں کیسے یوکرین نے وہاں ایک اور جگہ روس کی جہاں پر انہوں نے حملہ کیا اور اس طرح سے روس کے اندر گھس کر بلیسٹرک مسائل کے کار کھانے کے پاس کولو منا میں انہوں نے اٹیک کیا میرے ساتھ اس وقت خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں سیدھے ان کے پاس چلتا ہوں میں میں یہاں پر جنرل اسثانہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ خبریں پہلے سال جو بیتا ابھی تک کا وار کا اس میں زیادہ نہیں آتی تھی مان لیجے سال بھر میں تین یا چاری خبریں آئی ہوں گی جہاں پر یہ خبر آئی کہ کہیں آنجلز بیس پر کہیں کریمیا پر یہ اٹیک کر دیا یوکرین نے لیکن سال بیتنے کے ساتھ ان خبروں کی فریکوینسی بہت بڑھ گئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ وار کی نئی سٹیٹیجی ہے نیٹو کی یا یوکرین کی جو وہ روس کے اندر گھوس رہے ہیں کبھی بڑے کبھی چھوٹے لیکن فریکوینسی بہت بڑھ گئی ہے آپ ان ہم لوگ کو کیسے آسس کرتے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ دونوں ہی طرف سے کچھ ارجنسی نجر آ رہی ہے روس کی طرف سے یہ ارجنسی نجر آ رہی ہے کہ جو افینسیو ہتھیار یعنی کی ٹینک اور کئی باقی کے ہتھیار جو ناٹو نے پرومیس کیے ہیں یوروک نے پرومیس کیے ہیں اس سے پہلے کہ وہ آئیں اور اثر دار شامل ہو کیونکہ ان کی ٹریننگ بھی ہونی ہے اس سے پہلے جیادہ سے جیادہ علاقے کے اوپر کبجہ کر دیا جائے وہ بہت اچھا رہے گا ان کے لیے اس لیے وہ باقموت میں کر رہے ہیں کہ جیادہ لیشن حملہ کیا جائے اور باقموت ایک کومنیکیشن سینٹر ہے روڈ کومنیکیشن ادھر میں جیادہ اچھا ہے اس لیے اپورٹنٹ بانا جا رہا ہے اب یوکرین کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پہلے چیز اپنے آپ کو بچاؤ اور افینس is the best defense والی کہاں نہیں ہے تو اس کے اس میں انہوں نے کیا کرا ہے کہ کچھ یہ ڈرون اٹیک جو روس کی سرجمین پہ ہو رہے ہیں یہ ایک تھوڑا سا ڈسٹرپ کرنے والی بات ہے کیونکہ یہ ناتو کی ایکویشن کو بھی ڈسٹرپ کرتا ہے ناتو نے ڈرون اٹیک نہیں بلکہ کل تو یہ خبر تھی کہ برائنز جو کی بیلگروڈ کے پاس کا علاقہ ہے وہاں دو گاؤں کو یوکرینی سینکو نے ان کے گاؤں کے لوگوں کو بندھک بنا لیا یعنی ان کے ٹروپس بھی چلے گئے روس کے اندر تک بلکل لیکن یہ اس بات کی پوششی نہیں ہے کہ وہ یوکرین کے سوژیر ہیں یا وہاں پر انہوں نے کسی طریقے سے تھرڈ کومنل امیونیسٹ یا جو انسرجنٹ ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یوکرین یہ چاہ رہا ہے کہ جتنا بڑا ہو جتنا ناتو کو خطرہ نجر آئے انہیں اس کو جلدی ہتھیار بینے کیونکہ وہ بار بار بول رہا ہے کہ مجھے جلدی دو ہتھیار اور مجھے ہوای ہتھیار بھی دو تو وہ ایک ارجنسی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کریسی سیچن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں یہ پلان میں بلکل صحیح سیٹ بیٹھتا ہے کہ اگر وہ کچھ یوکرین کے اندر روس کے اندر کچھ کر دیتا ہے موسیقی